سترہ کا ورگ مل کتنا ہوتا ہے کس کا سترہ کا ورگ مل کو ہندوٹ سے لکھتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ ایک بٹے تو یہاں پہ کون سا ودی کام میں لیں گے اپنا بھاگ ودی کام میں لیں گے اس ودی میں کرنا ہے کیا ہے بلکل سیمپل ہے یہ ہے ہمارا سترہ تو اس کے لئے ہم ایک سا لے کر نو تک ایک ایسی سنکھا لیں گے جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پر آپ کا سترہ سے بڑھانا ہو وہ سنکھا کون سی ہوگی دھیان سے دیکھو تو جیسے ہم نے تین گناہ تین لیا تو یہ اس سے چھوٹا ہے چار گناہ چار لیتا ہے لگاؤ دیماغ کے سترہ کے نزدیک پہنچ جائیں ٹھیک ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم سنکھا کا چناؤ کرتے ہیں چھوڑا آ رہا ہے دیکھیں سترہ سے بڑا نہیں ہے اور سترہ کے نزدیک ہے آگے جیسے پانچ گناہ پانچ لیں گے پچیس آگیا یہ سترہ سے بڑا ہے تو اس کو نہیں لیا کس کو لیا چیار گناہ چیار کو اس کا گناہ یہاں لکھنا ہے جس سنکھا کو لیں گے ایک وار یہاں اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں step first سنکھا کا چنا کیا step second گناہ کیا تیسری سٹیپ میں اس کو جوڑنا ہے اور اس کو گھٹانا ہے آگے کی zero کو کامل لینے کے لیے ہمیں اس point کو ہٹانا پڑے گا اس point کو ہٹاتے ہیں تو یہاں جاتا ہے اور یہ zero آپ کے ایک لیا ایک کا گناہ کیا کہ تانگی 81 اس کو ایک کو لیا تو یہاں لکھیں گے پھر وہی گھٹانا اور جھوڑنا ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں آسان ہے اوپر سے پھر ہمیں دو zero یہاں لے آتے ہیں اب اس کے ساتھ جیسے دو لیا دو کا گناہ کیا چار چار دیکھیں جب آپ پریٹس کریں تو آپ کا ایڈے رہے گا جیسے اس کے ساتھ ہم تین لیتے ہیں تین کا گناہ کرتے ہیں تیس سے بڑھا رہے اس لئے ہم نے تین کو نہیں لیا کس کو لیا دو کو لیا بھائی اس تینوں اسٹیپ آپ کے واپس ریپیٹ ہوتے ہیں ہر بار کیا کرتے ہیں ہم سنکھا لیتے ہیں اس کا گناہ کرتے ہیں جوڑتے ہیں اور گھٹاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرکریہ آپ کے آگے چلتی رہے گی اور یہ جو ویلیو نے کلائے کتنا 4.12 یہ آپ کا سترہ کا ورگ مل ہے